بسم اللہ الرحمن الرحیم بن سعین الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبیاؤہم بحسانن الہی ومدین اما بعد اصول حدیث کی گدشتہ کلاس میں ہم لوگوں نے صحیح حدیث کی تعریف معلوم کی تھی وہ بھی عادی تعریف کہ حدیث صحیح لی ذاتی ہی ہونے کے لیے پانچ باتوں کا ہونا ضروری ہے تین باتیں ہونا چاہیے اور دو باتیں نہیں ہونا چاہیے اب تک ہم لوگوں نے یہ پڑھا کہ حدیث کی تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول افعال اور تقریرات کو حدیث کہا جاتا ہے صفات خلقی اور خلقی اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں ایک راویوں کی تیداد کے اعتبار سے سنت کی نسبت اور پہنچ کے اعتبار سے راویوں کی تیداد کے حساب سے پھر دو قسمیں بنی ایک ہے متواتر اور دوسرا ہے آہاد متواتر کی دو قسمیں ہیں متواتر لفظی اور متواتر مانوی آہاد کی تین قسمیں ہیں مشہور عزیز اور غریب متواتر متواتر ہر طبقے میں چار اس سے زیادہ ہو لفظ اور مانے دونوں میں متواتر ہو چاروں کے چاروں دس کے دس لفظ بھی وہی وارڈنگ بھی وہی میننگ بھی وہی تو متواتر لفظی وارڈنگ الگ ہے میننگ وہی ہے تو متواتر مانوی اور اگر کسی طبقے میں تین اس سے کم ہو تو مشہور دو ہو تو عزیز ایک ہو تو غریب دو ہے دو سے کم تو عزیز ہاں دو ہی کسی بھی طبقے میں دو آ جائے تو اب ایک طبقے میں دو ہے اور اس سے کم ہو تو ایک ہو جائے تو پھر یہ ہو جائے غریب ہو جائے گا تو بہتر رہی ہے کہ آپ کہئے کہ کسی بھی طبقے میں تین ہو کسی بھی طبقے میں دو ہو کسی بھی طبقے میں ایک ہو مشہور عزیز غریب چار پلس ہو تو متواتر یہاں تک یہاں تک ایک قسم ہے پھر سند کی پہنچ کے حساب سے چار قسمیں بنتی ہے خدسی جس کے سند اللہ تک پہنچے مرفو جس کے سند رسول تک پہنچے موقوف صحابی تک پہنچے مقتو تابعی تک پہنچے پھر ان سب کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ایک ہے مقبول اور ایک ہے مردود مقبول دو ہے صحیح اور حسن مقبول دو ہے صحیح اور حسن باقی سب ریجیکٹڈ ہے صحیح حدیث کی ڈیفنیشن ہم لوگ پڑھ رہے تھے یہاں تک پڑھ لیے ہیں پھر صحیح کی دو قسمیں صحیح لی ذاتی صحیح لی غیری حسن لی ذاتی حسن لی غیری صحیح لی ذاتی اس کا اندر پانچ باتیں ہوتی ہیں نمبر ایک اس متصل سند حدیث کو کہتے ہیں متصل سند یعنی چین شروع سے آخر تک جڑے ہوئے ہو اس کی وضاحت ہو گئی تھی نمبر دو آدل راوی راوی آدل ہو عدالت میں پھر دو باتیں تھیں راوی آدل ہونے کے لیے تقوی اور مروت ہونا چاہیے تقوی اور مروت تو آدمی آدل ہے یہاں تک ہم لوگ پڑھے تھے لاسٹ کلاس میں یہاں تک پڑھے تھے تیسری کنڈیشن ہے تام الضبت راوی آدل ہو راوی یعنی نیریٹرز تام الضبت ہاں یہ تقوی میں دو باتیں آتی ہیں مامورات اور منہیات اللہ نے جنباتوں کا حکم دیا ان پر عمل کرنا اور اللہ نے جنباتوں سے روکا ان سے رک جانا یہ تقوی ہے مروت انسانیت اور اس کی ڈگنیٹری کو ختم کرنے والی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے تام الضبت آج کے لئے نیلسن ہے تام الضبت تام کے معنی کمپلیٹ مکمل تام کے معنی مکمل کمپلیٹ یا سٹرانگ بھی کہہ سکتے ہیں تام الضبت تام کے معنی مکمل کمپلیٹ سٹرانگ زبت میموری زبت میموری یادداشت اردو میں کہیں گے یادداشت میموری پاور حافظہ قوت حافظہ اس کو حافظہ بھی بولتے ہیں یادداشت حافظہ یادداشت بہت سٹرانگ ہونا چاہیے حافظہ اور یادداشت بہت سٹرانگ ہونا چاہیے تام مززبت کا مطلب ہوتا ہے زبت کے اصل معنی پکڑنا زبت کے اصل معنی کیچ کرنا پکڑنا زبت پکڑنا کیچ کرنا کسی چیز کو پکڑ لینا زبت کرنا تام مززبت کا مطلب کمپلیٹ طریقے سے سٹرانگ طریقے سے کسی کو کیچ کرنا اب یہ جو کیچ ہے یعنی زبت ہے پکڑ ہے یہ پکڑ مضبوط ہونا چاہیے اور یہ پکڑ دو طریقے سے ہوتی ہے کسی بھی چیز کو محفوظ کرنے کے لیے کسی بھی چیز کو سیو کرنے کے لیے دو طریقہ یا تو میموری میں سیو کیجئے یا نہیں تو ریٹن میں لا لیجئے سیو کا دو طریقہ ہوتا ہے حدیث کی اسطلاح میں اسی کو کہتے ہیں زبت زبتان زبت کی دو قسمیں ہیں یہ ایک ہے زبت سدر سینے میں پکڑنا یعنی یاد داشت میموری اور ایک ہے زبت القتابہ تو دبت السدر دبت القتابہ صدر کا مطلب سینہ کہ آدمی سینے میں محفوظ رکھیں اور قرآن و حدیث میں میموری کے لیے یاد کے لیے سینے کو ہی کہا گیا مطلب آدمی دل میں ہی یاد رکھتا ہے دماغ اس کے تابع ہے اس کے انڈر میں ہے قرآن میں ہر جگہ پر کہا کہ ان کے دل ہے اس سے وہ سمجھتے نہیں اللہ نے ان کے دلوں پر محر لگا دیا پھر وہ ہدایت نہیں پاتے ہیں دل کے تعلق سے کہا اور یہ خراب ہو جائے تو پورا خراب ہو جائے تو ضبط الصدر کا مطلب ہوا یاد رکھنا کہ سن سن کے باقاعدہ آپ اپنے دماغ میں دل میں یاد رکھ لیں اور ضبط الكتابہ لکھ کر یاد کر لیں مطلب لکھ کر اس کو سیو کر لیں تو ضبط کا مطلب سیو ضبط الصدر سیوڈ بائی ہارٹ اور یہ ضبط الكتابہ سیوڈ بائی ریٹن محدثین صحابہ اکرام دونوں کام کی انشاءاللہ وہ مستقل ایک چپٹر ہوگا کہ حدیث کی حفاظت کیسے ہوئی نبی کے زمانے سے لے کر آج تک حدیث کی حفاظت کیسے ہوئی انشاءاللہ وہ الگ سے ایک چپٹر ہوگا ابھی چونکہ بات آئی تمہیں بتا دیتا ہوں صحابہ نبی کے زمانے میں ہی باقاعدہ حدیث کی حفاظت ان دو طریقے سے کیے ہیں ضبط الصدر بھی کیے ضبط الكتابہ بھی کیے جو لوگ کہتے ہیں کہ حدیثوں کو بہت سال بعد لکھا گیا یہ غلط ہے حدیثوں کو نبی کے زمانے میں باقاعدہ لکھ لیا گیا صحابہ بخاری کے حدیث ہے ابو حرائرہ کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ حدیث جانتے تھے عبداللہ بن عمر بن عاص کیونکہ ان کو لکھنا آتا تھا وہ لکھ لیتے تھے مجھے لکھنا نہیں آتا تھا میں سن سن کے یاد رکھتا تھا تو حضرت ابو حرائرہ نے جتنے حدیثیں بیان کی ہے وہ اپنے میموری سے ضبط الصدر سے ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا ابو حرائرہ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا اور پانچ ہزار سے زیادہ حدیثیں انہوں نے بیان کی صرف چار سال میں چار سال میں پانچ ہزار حدیثوں کو اس سے بھی زیادہ حدیثوں کو یاد رکھا اور وہ بھی صرف یاد داشت سے کیونکہ چھے حجری میں اسلام قبول کیے اور دس حجری میں نبی کی وفات ہو گئی چار سال میں انہوں نے اتنی حدیثیں یاد گئی اب کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں جب ابو حرائرہ سے زیادہ حدیث جانتے تھے عبداللہ بن عمر بن عاص جو لکھتے تھے تو وہ حدیث میں روایت کرنے میں سب سے پہلے نمبر پہ کیوں نہیں اول درجہ ان کا ہونا چاہیے اس کے دو اسباب ہیں ایک تو ابو حرائرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لمبی عمر ملی بہت دنوں تک سو سال سے بھی زیادہ جئے اور وہ زیادہ جینے کی وجہ سے زیادہ دنوں تک حدیث بیان کیے ان کی سٹوڈنٹس زیادہ ہوئے اور عبداللہ بن عمر بن عاص اتنے سال تک نہیں جئے دوسرا سبب عبداللہ بن عمر بن عاص یہ مصر کو فتح کرنے کے بعد وہاں کے گورنر بن گئے تو وہ حکومت میں چلے گئے پڑھانے میں نہیں لگے پڑھانے میں نہیں لگے اسی لیے ان کی سٹوڈنٹ زیادہ نہیں ہوئے اور ابو حرائرہ باقاعدہ وہی کام کرتے تھے صفحہ میں بیٹھ کے لوگوں کو پڑھانا پڑھاتے رہے تو ان کی حدیثیں زیادہ ہوئے ان کے شاگرد بھی زیادہ ہوئے یہ سبب ہے تو صحابہ میں سے کئی صحابہ حضرت علی کہتے کہ اللہ کی رسول نے چونکہ حضرت علی کو لکھنا آتا تھا صلاحہدہ عبیاء کے موقع پر حضرت علی سے ہی لکھوایا گیا اور کہا کہ بتاؤ کہا ہے محمد لکھا ہوا اللہ کی رسول نے اپنے ہاتھ سے مٹھا دیا تو حضرت علی کو بھی اللہ کی رسول نے بعض باتوں کی وسیعت اور بعض احکام و مسائل لکھوائے تھے باقاعدہ اسی طرح سے بخاری کا اور ایک حدیث ہے کہ ایک صاحب نے آ کر جن کا نام ہے ابو شاہ کچھ کہا کہ اللہ کی رسول مجھے کچھ لکھ دیجئے تو نبی نے فرمایا اکتبو لی ابو شاہ ابو شاہ کے لیے کچھ احکام لکھ دو تو لکھنے کا رواج باقاعدہ نبی کے زمانے میں تھا اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حجت الودہ کے موقع پر بھی بعض احکام اور مسائل لکھوائے صحابہ اکرام لکھتے تھے اب بعض روایتوں میں آتا ہے کہ تم جو ہے قرآن کے علاوہ کچھ مت لکھو تو اس کا کیا مطلب ہے مشاہ اللہ ہم لوگ آگے کے کلاس میں معلوم کریں گے وہ شروع کا حکم تھا کہ قرآن و حدیث مکس نہ ہو جائیں بعد میں جب پتا چل گیا کہ قرآن کی حیثت کیا ہے قرآن کیسے ہوتا حدیث کیا ہے تو اس کے بعد نبی نے فرمایا کہ جو بھی تم مجھ سے سنتے ہو لکھ لو کیونکہ میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلتا تو باقاعدہ نبی نے کہا کہ اکتوبو لکھ لو صحابہ لکھتے بھی تھے یاد بھی کرتے تھے اور بعض صحابہ تو حضرت عمر کہتے ہیں ہم لوگ کاروباری آدمی تھے لیکن یہ چاہتے تھے کہ کہیں اللہ کے رسول سے علم بھی مسنا ہو جائے اور کاروبار بھی چلتا رہے تو میں نے ایک دوست سے بات کر لی انساری ساتھی سے یہ ایک دن تم جانا ایک دن میں ہی جاؤ گا ایک دن اللہ کے رسول کے درس میں تم جاؤ گے تم جا کر جو بھی مسئلے مسائل سیکھو گے سیکھنے کے بعد اس دن میں جو ہے تجارت کے لے جاؤ گا اور دوسرے دن آ کر تم تجارت کے لے جاؤ گے میں سیکھنے جاؤ گا تم جو سیکھے مجھے کر سکھا دینا میں جو سکھا تم کو سکھا دوں گا اس طریقے سے تجارت بھی چلے ہمارا علم بھی چلتا رہے تو اس طریقے سے صحابہ اکرام نے باقاعدہ حدیث کی حفاظت کی ہے دونوں طریقے سے یاد رکھ کر بھی اور جن کو لکھنا آتا تھا باقاعدہ لکھ کر بھی قرآن کو بھی لکھتے تھے حدیث کو بھی لکھتے تھے تو ضبط کا مطلب ہوا کہ اچھی طرح سے میموری ہونی چاہیے سٹرانگ میموری ہو اچھی طرح سے یاد رکھنے والا ہو اور کسی بھی چیز کو محفوظ کرنے کے دو طریقے یا تو دماغ میں دل و دماغ میں یاد رکھے یا نہیں تو لکھ کر اس کی حفاظت کریں تو راوی تام مضبط ہونا چاہیے complete بہت strong حافظے کا مالک ہو strong میموری ہو تو پہلی شرط متصل سند ہو دوسری شرط آدل راوی ہو تیسری شرط راوی تام مضبط ہو strong میموری والا ہو اور اگر وہ یاد نہیں رکھتا ہے تو لکھ کر جو رکھتا ہے نا تو جس کو لکھ کر رکھتا ہے وہ اس کی حفاظت کرتا ہو جب بھی حدیث بیان کرتا کتاب سے بیان کرتا اور وہ کتاب کسی اور کے ہاتھ نہ لگ جائے اس کی حفاظت کریں کسی اور کے ہاتھ لگ جائے وہ کچھ ایڈ کر دے تو کچھ cut shot کر دے تو ایڈ بھی کر سکتا ہے اس کی حفاظت کرنا اسی لیے ابن الہیعہ نامی ایک راوی ہے جو صحیح بھی ہے اور ضعیح بھی ہے وہ اپنی کتاب سے روایت کرتے تھے مطلب ضبط الكتابہ اپنی دماغ سے نہیں چند سالوں کے بعد ان کے گھر میں آگ لگ گئی اور ان کی کتاب جل گئی کتاب بھی جل گئی تو کتاب جلنے سے پہلے کی روایتیں قابل قبول کیونکہ کتاب دیکھ کر روایت کرتے تھے کتاب جلنے کے باب جو روایت کرتے ہیں وہ تھوڑا محل نظر اب ہو سکتا کیونکہ وہ دماغ سے روایت نہیں کرتے تھے اب کتاب بھی سو گئی تو کچھ نہ کچھ غلطی کا امکان ہو سکتا ہے اب یہ جو راوی ہے امام مسلم نے ان سے روایت کی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی امام مسلم ان سے روایت کی ہے پھر کیسے ضعیف ہو سکتے ہیں یا ضعیف راوی سے امام مسلم نے کیوں روایت کی ہے تو یہ سمجھنا ان کی ہسٹری کیا ہے امام مسلم نے ان سے جو حدیثیں روایت کی ہے وہ ان کے گھر میں آگ لگنے سے پہلے باب کی روایتیں ان کی قابل قبول نہیں ہوتی ہے اللہ ہے کہ ان کے سہارا کچھ مل جائے سپورٹر کوئی حدیث مل جائے تب قابل قبول ہو سکتا اور نہ نہیں تو راوی بہت سٹرانگ حافظے کا میموری کا مالک ہو اور اگر کتاب سے روایت کرتا ہے تو کتاب کی حفاظت کرتا ہو خرد برند سے بچاتا ہو گڑ بڑ نہیں ہونا کتاب گئی گم نہ ہونا مس نہیں ہونا چاہیے اور اگر مس ہو جائے تو ان کی حدیث اب صحیح نہیں ہوگی بس سمجھا گیا یہ تین باتیں صحیح حدیث میں ہونی چاہیے سند متصل ہو راوی عادل ہو اور تاموز ضبط ہو چوتھی شرط معلل نہ ہو معلل کا مطلب علت والا نہ ہو علت نہ ہو علت کے معنی پوشیدہ مرز بیماری یا آئیب یہ حدیث کی اسطلاح میں آئیب کہیں گے علت کا مطلب ہے ایک آئیب ایک بیماری جو پوشیدہ ہے ہیڈن ہے معلل اور علت کا مطلب ہے کہ پوشیدہ مرز یا بیماری یا آئیب پوشیدہ یعنی ہیڈن چھپا ہوا کوئی آئیب ہو یعنی کوئی فالٹ ایسا ہے یا کوئی دیماریٹ ایسی چیز ہے جو ہیڈن ہے دیکھتے ہی پتہ نہ چلے دیکھتے ہی حدیث لگے کہ ہاں سب تو صحیح ہے لیکن اندر کچھ ہے اور یہ بڑے بڑے محدثین کو ہی معلوم ہوتا ہے جیسے بہت مضبوط تجربے کار سنار سنا دیکھتے ہی معلوم کر دیتا ہے کہ ہاں بھائی یہ صحیح ہے اور یہ صحیح نہیں ہے یہ کھڑا ہے یہ کھوٹا ہے وہ دیکھتے ہی بتا دیتا ہے اب اگر اس کو پوچھا جائے کیوں بھائی یہ صحیح ہے یہ غلط ہے کیوں بولو اب کیوں بولے تو نہیں بول سکتا ہو وہ بولے کہا نہیں بھائی یہ جو اورجنلٹی ہے اس کے ساتھ نیاش نہیں ہو رہا تو محدثین کے پاس ایک زابطہ ہوتا ایک فارمولا اور اس فارمولے پر ان کی جو قصوٹی ہے اس پر یہ اترتی نہیں کہیں نہیں کہیں تھوڑا سا گڑبر دیکھتا کیا گڑبر ہے تو فوراں ان کے دماغ اس کو ایکسپلین نہیں کر پاتے ہیں لیکن ان کا بعد میں تحقیق کرنے کے بعد پتا چلتا ہاں بھائی کچھ نہ کچھ ہے اور یہ بڑے بڑے محدثین اور اس فن کے ماہرین کو پتا چلتا ہے عام لوگوں کو پتا نہیں چلے گا اس کو کہتے ہیں علت ایک چھپا ہوا کوئی آئیب ظاہری طور پر سمجھ میں نہ آئیں لیکن اندرونی طور پر hidden کوئی آئیب ایسا ہے اگر اس طرح کا کئی شک پوری طرح سے ڈاؤٹ سے خالی ہونا چاہیے کہیں بھی ذرا برابر بھی شک اور شبہ نہیں ہونا کہیں کچھ نکتہ نہیں آنا اس میں کوئی دھبا نہیں آنا چاہیے ظاہری طور پر بھی نہیں پوشیدہ طور پر بھی نہیں اگر کسی محدث نے اس پر انگلی رکھ دیا کہ نہیں اس میں کچھ ڈاؤٹ فل ہے یہاں کوششن مارک ہے جب تک وہ کوششن مارک کلیر نہ ہو اس وقت تک اس حدیث کو صحیح نہیں مانا جائے گا پانچ میں چیز جی آئیب سند میں سند میں آئیب ہو کبھی مطن میں بھی ہوتا دونوں میں ہو سکتا تقریباً سند سے جڑا ہوا ہے مطن میں بھی کچھ ہوتا زیادہ تر سند کا ہی حساب ہوتا ہے مطن میں بھی کبھی کے بار کچھ آئیب ہو سکتا ہے اس کے بعد ہے شاز نہ ہو شاز کا مطلب انگلیش میں اردو میں جو یوز ہوتا ہے ریر ریر کو شاز بولتے ہیں شاز نہ ہو شاز کا مطلب ہوتا ہے ریر لیکن محدثین کی اسطلاع میں شاز کا مطلب ہے مخالفت السقا مخالفت السقات لمن ہوا اوثق منه لیکھ لیجیے میں سمجھا تھا مخالفت السقات لمن ہوا اوثق منه سمجھا مخالفت السقات لمن ہوا اوثق منہ سقا راوی حدیث کی اسطلاع میں آدل راوی سقا راوی کا مطلب ہوئے ہے کہ وہ راوی جو بھروسہ مند ہے آدل راوی کا مطلب ہوتا ہے بھروسہ مند راوی وہ راوی جو صحیح ہے بھروسہ مند ہے جس پر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں ایسے راوی کو کہا جاتا ہے بھروسہ مند راوی تو مخالفت السقات لمن ہوا اوثق منہ شاز ایک تو لغہ کی اعتبار سے شاز کا مطلب ہوا ریر شاز و نادر اردو میں کہتے ہیں لیکن محدثین کی زبانی محدثین کے پاس حدیث کی اسطلاح میں شاز کا مطلب ہوتا ہے سقہ راوی کا کیا مطلب ہوتا ہے سقہ راوی سقہ کب ہوتا ہے ابھی ہم نے صحیح ذات ہی کی تعریف میں یہ پڑھا ہے کہ سب سے پہلے متصل السند پھر راوی عادل ہو دوسرے نمبر پہ تیسرے نمبر پہ راوی تام الزبت ہو تو وہ راوی جس کے اندر یہ شرطیں ہو کہ وہ عادل بھی ہے اور تام مز ضبت ہے تو ایسے راوی کو کہا جاتا ہے سقہ سقہ راوی سقہ کا مطلب بھروسہ کر راوی ایسا راوی جس پر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے سقہ ٹرسٹڈ وہ جس پر ٹرسٹ کیا جا سکتا بھروسہ کیا جا سکتا سقہ یعنی عادل بھی ہے تام مز ضبت بھی ہے سقہ اور ایک ہوتا ہے آوسکھ سقہ یہ ایک ایجرکٹیو ہے کہ بھروسہ کے قابل ٹرسٹڈ ہے آوسکھ موس ٹرسٹڈ آوسکھ کا مطلب ہوتا ہے موس ٹرسٹڈ ایک ہوتا سکہ سکہ مل only trusted اور آوسکھ کا مطلب ہوتا ہے موس ٹرسٹڈ سکہ بھروسہ من ٹھیک ہے نور آوسکھ اس سے زیادہ بھروسہ من اس سے زیادہ بھروسہ من اگر compare کیا جائے تو یہ اس سے بہتر ہے اس کے عدالت اس کے میموری اس سے بھی سٹرانگ ہے یہ اس سے بھی زیادہ متقی اور پریزگار ہے مخالف مطلب اگنسٹ میں جانا اب دیکھئے اگر ان دونوں کی روایتیں آپس میں ٹکرا جائے سکہ بول رہے ہیں ایک بات اوسک بول رہے ہیں اس کے خلاف اوسک نے ایک حدیث روایت کی اور ایک سکہ راوی اس کے خلاف روایت کی دونوں روایتیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہے کلاش ہے اس میں کچھ بات ہے تو اس میں اس کے ایک دم الٹا ہے تو سکہ راوی اوسک کی مخالفت کر رہے ہیں مخالفت اس کے اگنسٹ میں روایت کر رہے ہیں تو ایسی روایت کو جو سکہ کی روایت ہے اس کی روایت کو کہیں گے کہ یہ تو یہ جو طریقہ اس کو کہتے ہیں شاز تو اس کی روایت کیا ہو جائے گی شاز اور اس کی روایت ہوگی محفوظ محفوظ سیوڈ سیکیورڈ شاز ریر سو تھوڑا آراب سے سبجیے خود سیوڈ اوسق ہے most trusted ہے تو اس کی بات زیادہ محفوظ ہوگی اور یہ کیا ہو جائیں گے یہ بھی صحیح ہے لیکن یہ ریر میں آ جائے گا انہوں نے شاز ریر روایت کر دی اب یہ جو ریر روایت ہے یہ صحیح لی ذات تک نہیں جائے شاز نہ ہو سمجھ بات شاز نہ ہونے کا مطلب کہ وہ جو حدیث ہے کسی بڑے اوسق کے مخالفت میں نہ آئے تو صحیح حدیث کے دیفنیشن میں پانچ باتیں ہوئی نمبر ایک متصل سند سند ایک دوسرے سے جڑی ہوئی انقطع اور سقوط نہ ہو کٹف میں نہ ہو کوئی اس میں سے فال میں نہ ہو گر میں نہ جائے دوسرا ہے آدل راوی ہو آدل راوی یعنی بہت متقی پرہزگار اور ڈیسنٹ ہو نمبر تین راوی تام مزبت ہو سٹرونگ حفیزے کا مالک ہو سٹرونگ میموری والا ہو چاہے دماغ میں ہو یا لکھ دونوں سٹرونگ ہو یہ تین چیزیں ہونا چاہیے اور چوتھی چیز معلل نہ ہو اللت والا نہ ہو کوئی پوشیدہ عائب اس کے اندر نہ ہو کسی بھی طرح کا ڈوٹ کوئی کوشن مارک نہیں آنا چاہیے ہر ایک طرف سے سٹیفائیڈ ہو کوئی اس پہ انگری نہیں اٹھانا اور پانچ چیز شاز نہ ہو کہ وہ حدیث کسی بڑے محدثین بہت بھروس آمن بہت متقیب بہت سٹرانگ حافظے کے مالک کے مخالف میں نہ آئے مخالف میں آئیں گے تو صحیح ذاتی نہیں ہوگا اب اس میں اور بھی باتیں ہوتی ہیں آگے انشاءاللہ بات آئیں گی تو یہاں تک جو دیفنیشن ہے روایت یہ شاز ہے تو ظاہر ظاہر سے بات یہ صحیح ذات ہی نہیں ہوگی صحیح نہیں بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے لیکن صحیح ذات ہی نہیں ہوگی صحیح صحیح ہوگی تو کیسے اب دو حدیث ایک دوسرے سے ٹکرا جائے تو حدیثوں کو کیسے جو ہے جمع کرنا دونوں صحیح ہیں اب ٹکرا گئی دونوں آپس میں ایک دوسرے سے اب اس کو جمع کرنے کی صورت کیا کہ ہے کیسے ان حدیثوں میں ہم لوگ جمع کی قیفیت پیدا کر سکتے ہیں تو وہ آگے انشاءاللہ بات آئے گا آگے لیکن کبھی ضعیب بھی ہو سکتی ہے اس کی روایت اور کبھی صحیح بھی ہو سکتی ہے لیکن صحیح ذاتی ہی تو نہیں ہوگی اس سے کب درجہ کی ہوگی صحیح ذاتی کے لیے یہ پانچوں کے پانچوں پوری طرح سے ہونا چاہیے پوری طرح سے ہونا چاہیے اور کانٹریٹیٹشن بھی ریئرلی کانٹریٹیٹشن نہیں ہوگی صحیح اگر یہ ہونا ایک چیز تو یہ اٹھا ہی نہیں رہے صرف لگتا بھی اٹھا ہے کبھی ریئرلی الٹا بھی ہو سکتا ہے اور کبھی ہم لوگ کو لگتا ہے کہ ظاہری طور پر ایک دوسرے کے خلاف ہے لیکن وہ خلاف میں نہیں ہوتا ہے کبھی ہو بھی سکتا ہے ایک دم خلاف میں ہو سکتا ہے جیسے ایک مثال اس میں دیئے دیکھیں دیئے اور کبھی ایسا ہوتا ہے میننگ تقریبا ایک ہی ہوتا ہے وارڈنگ کا فرق ہوتا ہے کہ ایک محدثین سے اکثر رابیوں نے اس طرح کے وارڈنگ کیا اور دوسرے نے کچھ الگ کیا تو صرف وارڈنگ کا فرق ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس وارڈنگ کے ساتھ یہ حدیث تو اس کا بھی بارک چیزوں کا فرق دیکھا جاتا ہے آج کے لئے تنا کافی ہے انشاءاللہ باقی یہ بہت اہم ہے اگر آپ اس کو یاد رکھ لیے یہ جو تعریف ہے آگے کہ بہت سارے مسائل حل ہو جائیں انشاءاللہ جیسے یہاں پر ایک حدیث کے مثال دیئے ہے آپ کو سمجھ بہ نہیں آئے اس لئے میں نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ آگے آپ کو سمجھ بہ آئے گا بھی بتا ہوں تو بھی سمجھ بہ نہیں آئے گا اس لئے نہیں بتا رہا آگے جب آپ پڑھیں گے تو ہی آپ کو سمجھ بائے گا جیسے امام بھائی حقی نے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ سلم اپنے دونوں کانوں کے لئے اپنے دونوں کان کے لئے جو پانی لیے ہیں اس پانی کے خلاف جو اپنے سر کے لیے تھے تو سر کے مسا کے لیے جو پانی لیے کان کے لیے اس کے علاوہ ایکسٹر پانی لیے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کان کے لیے آپ نے الگ سے پانی لیا سر کا مسا کیا پھر الگ سے پانی لیا پھر کان کا مسا کیا اس کو ابن وحب سے اس کو زیادہ تر راویوں نے اس طرح روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ نے اپنے سر کا مسا کیا بی ما ان اس پانی سے غیر فضل یدی ہی جو ہاتھ کے بچا ہوا پانی کے علاوہ تھا یعنی ہاتھ دھونے کے بعد جو بچا ہوا پانی ہے اس کے علاوہ پانی لیے اور اس کے لیے آپ نے سر کا مسا کیا تو اس میں کان کے لیے الگ سے پانی لینے کا ذکر نہیں ہے پہلی روایت میں کان کے لیے الگ سے پانی لینے کا ذکر ہے لیکن اکثر راویوں نے یہ کہا کہ نہیں الگ سے کان کے لیے پانی لینے کا ذکر نہیں ملتا تو دونوں میں تھوڑا سا تاروز ہو گیا تو جنہوں نے کہا کہ الگ سے کان کے لیے پانی لیا وہ trusted ہے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ الگ سے پانی لینے کا ذکر نہیں کیا وہ زیادہ راوی ہے most trusted ہے اب ہم کیا کہیں کہ یہ حدیث صحیح ذات ہی ہے کہ الگ سے کان کے لیے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ تھوڑا سا کم درجہ آئے گا کسی بھی شروع سے لے کر آخر تک ہر طبقے میں اٹلیس چار تو ہو رہا ہے صحابہ میں سے چار ہونا چاہیے چار الگ ہونا چاہیے ایک حدیث ہے جس کو صحابی میں سے چار صحابہ کہ اس حدیث کو ابو حرائرہ عمر بن آس عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس چاروں نے اس حدیث کو روایت کیا بخاری یا امام مسلم تک آنا چاہیے ہاں 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 پورے کم سے کم چار جاتی ہے بخاری جو پہنچی ہے بخاری بخاری تک ماں پہ ایک رہے گا اس کے آگے سارے چار 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 کے رہیں گے کیونکہ اب اس سے بھی زیادہ ہو جائے گے کیونکہ امام بخاری کے جو استاد ہے اب یہ دیکھا جائے گے کہ امام بخاری کے جو استاد ان کی سٹوڈنٹ کتنے ہیں وہ بھی ایک سے زائد سٹوڈنٹ ان کے ہوں گے اگر کسی ہو سکتا کہ کسی درجہ میں کسی طبقے میں پچاس بھی ہو جائے سو بھی ہو جائے اس کی فکر نہیں کرنا ہے چار سے زیادہ ہنا چاہیے ہر طبقے میں اب صحابہ میں سے پانچ لوگ روایت کی تابعین میں سے سو لوگ روایت کی اور تابعین میں سے اگر تین لوگ بھی روایت کر دیں اب متواتر نہیں محدثین میں سے بعض طبقے میں سو ہے کسی جگہ پر اگر دو بھی آگیا حدیث صحابہ میں سے صرف عمر کے علاوہ کوئی روایت نہیں کر دیں اسی لئے حدیث غریب ہے اب اس کے بعد دیکھیں عمر کے بعد تابعین میں سے کئی لوگ روایت کرتے ہیں لیکن پچاس کا حساب نہیں رہے گا چونکہ ایک درجہ میں ایک آگیا حدیث غریب ہے غریب حدیث میں صحیح ہو سکتی ہے ہمارے پاس غریب صحیح ہو سکتی ہے اور کبھی مشہور اور عزیز روایت ضعیب بھی مشہور اور عزیز روایت ضعیب بھی ہو سکتی ہے اور غریب روایت صحیح بھی ہو سکتی ہے کیونکہ صحیح اور ضعیف کے لیے راویوں کے تعداد نہیں دیکھنا صحیح ہونے کے لئے یہ دیکھنا ایک راوی علیہ شاز نہیں اس میں علت نہیں ہے شاز نہیں ہے اور سندھ جڑی ہوئی ہے حدیث صحیح واقعیدہ صحیحی ذاتی ہوگی متواتر نہیں لیکن حدیث صحیحی ذاتی ہی یہ درجہ میں اور ایک درجہ میں تین نہیں دس نہیں پچاس رہ آرابی ہے اور پچاس کے پچاس ضعیف ہے یعنی آدل نہیں ہے تاموززبت نہیں ہے حدیث صحیح نہیں ہو سکتی حدیث میں صحیح ضعیف کے لیے یہ بنیاد ہے صحابہ کا ایک سٹیج ہے وہ الگ الگ سٹیجز ہے صحابہ کے دور تک جو لوگ تھے ان کا ایک سٹیج صحابہ کے بعد تابعین کا ایک سٹیج تابعین کے سٹیج اسے الگ الگ پیریٹ کے حساب سے اور ان کے عمر ایج سٹوڈنٹ اور ٹیچرز کے حساب سے وہ فیصلہ ہوتا ہے صحابہ کے اگر تین ہیں تو صحابہ نہیں کسی بھی درجہ میں اب صحابہ میں سے ایک حدیث کو مثال کہ ترمہ صحابہ کے درجہ میں پانچ صحابہ روایت کرتے ہیں اور یہ صحابہ ہے تابعین میں سے تین لوگ روایت کی ہے تابعین میں سے دس روایت کی ہے اب یہ حدیث مشہور ہوگی متواتر نہیں ہوگی صحابہ ہی نہیں کسی بھی سٹیج میں طبقہ یہ الگ الگ ہے سات آٹھ طبقے ہیں الگ الگ حدیث کے صحابی سے لے کر محدثین تک الگ الگ طبقے ہوتے ہیں تو ہر طبقے میں چار سے زیادہ ہوتو ہی متواتر کسی بھی طبقے میں صحابی ضرور نہیں ہے اب یہاں پر آٹھ ہے یہاں پر دس ہے یہاں پر بارہ ہے یہاں آ کر دو آ گیا حدیث جو ہے ابھی عزیز ہو جائیں گے لیکن یہ کیسے پرسا چلے تھا کہ وہ دو بھی سے پہلے والے نمبر کیسے بتا چلے ہیں کہ اپنے سارے لوگ سے ہاں وہ حدیث مونکی سٹوڈنٹ یہ حدیث باقاعدہ بولتا ہے کہ میں نے یہ حدیث فلا سے سنی ہے اب یہاں پر پوری چین ہونا چاہیے ہاں پوری چین ہونا چاہیے کہ یہاں پر دس لوگ ہے دس جو ممبرز ہیں یہ دس کے دس جو ہے کتنے لوگوں کا نام لیا زائد نے کہا میں نے بکر سے سنا بکر نے کہا میں نے عمر سے سنا انہوں نے کہا میں نے ان سے سنا ایسے اگر دیکھا جائے کہ ان کے جو سٹوڈنٹس ہیں یہ جو سٹوڈنٹس ہیں اس پیریڈ کے جو لوگ ہیں یہ اپنے سے اوپر والے کتنے لوگوں کا نام لیے ایسے دیکھا جائے گا یہاں آ کر جو ہے اب دیکھ رہا ہے کہ یہاں بیان کرنے والے دس لوگ ہیں لیکن دس لوگ صرف دو ہی کا نام لے رہے ہیں دو سے زیادہ نہیں پڑھ رہا ہے کوئی بھی دسوں کے دس کے استاد دو ہی آدمی ہیں چار سپریٹ چینز ہونا چاہیے پورے سپریٹ الگ الگ چین ہونا چاہیے اسی لیے کہتے ہیں کہ متواتر حدیث کا مقام بہت اونچا ہے کہ چار چین بھی سب کے سب رانگ ہو سب غلط ہو سب کی یاد داشت ایسا نہیں ہو سکتا ہے ایک آدمی سے چوک ہو سکتی ہے دو آدمی سے چاروں کے چاروں اتنے سارے طبقے میں سب کے سب رانگ بولے ایسا نہیں ہو سکتا سب ناکر اللہ بحمدی کشد اللہ